بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں موسین اور موسین کوکنگ سے کافی دنوں کے بعد آج شیئر کرنے والا ہوں شارٹ ٹور میموری یہ ہم نے عید کے بعد لوکلی کشمیر کا ایک تھری ڈے شارٹ ٹور ارینج کیا تھا اس کے کچھ کلپس ہیں جو آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ٹور کے لیے ہیلپل ہو مگر میرے اور میرے گروپ کے لیے الحمدللہ یہ ایک لائف ٹائم میموری ہے سب سے پہلے ہم میٹرو باس سے کلمہ چونگ پہنچے اور وہاں سے رکشہ لے کر گارڈن ٹاؤن پنجاب یونیورسٹی علامہ اقبال ٹاؤن اور یتیم خانہ سے ہوتے ہوئے سکائے وے ٹرمینل پہنچے سکائے وے ٹرمینل نیازی ایکسپریس اور نیازی نائنٹی نائن کے ساتھ ہی ہے یہاں سے ہم نے مظفرہ باد کی چار ٹکٹس لی یہ ان کی یو ٹانگ شپیشل باس ہے جو ڈیلی رات دس تیس پر چلتی ہے اور اس کی لہور سے مظفرہ باد کی ٹکٹ پچیس سو روپے کی ہے رات کا سفر ہے تو باہر ویو تو ہے نہیں مگر باس کے اندر ایلی ڈی لگی ہیں جس میں گزارے لائک انٹرٹینمنٹ ہے باقی پانی بوتل بھی سرف کرتے ہیں تقریباً دو گھنٹے سفر کرنے کے بعد باس نے کلر کہار سے آگے ایک جگہ پندرہ منٹ کا سٹیک کیا تھا ان کی آنکھیں نیند سے بڑی ہوئی ہیں سارا دن آفیس میں کام کیا اور رات کو ٹوبر پر نکل پڑے ہم لوگ سو گئے تھے کوئی صبح پانچ بجے باس مری پہنچی اور مری سے ہوتے ہوئے مظفرہ باد کا راستہ لیا جیسے ہی مظفرہ باد کا راستہ سٹارٹ ہوتا ہے باس دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے مظفرہ باد پہنچتی ہے مری میں بھی باس نے ایک جگہ سٹے کیا تھا مگر نیند کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کے کلپس نہیں لے سکے لوکل ٹور کے لیے رات کا یہ سفر کافی ٹائم سیوئنگ ہے باقی اگر آپ آگے کا سفر موٹر سائیکل پر کرنا چاہتے ہیں تو باس کے ساتھ آپ اپنی موٹر سائیکل بھی لا سکتے ہیں اس کے انفرمیشن آپ کو سکائی وے کے ٹرمینل سے مل جائے آزم صاحب کھانا کیسا ہے ماشاءاللہ کھانا ہمیشہ خیئے ہو رہا ہے یہ بھی کھانا اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے مزا آ رہے ہیں ہمیشہ خیال موسائے کھانے کے ٹائم ہوتے نہیں ہوئے 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 ہمیشہ خیال